ہاورو فیکس سیٹی یونین بینک ایپ نوٹ ریسپونڈنگ اینڈ بلیک سکرین پرابلم نمسکار دوستو سو اگر آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سیٹی یونین بینک ایپ کے یہ پرابلم سولف کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو اس طریقے کا پرابلم آ جاتے ہیں ایپ میں تو دوستو آپ کو ایپ چلانے میں کافی دکتیں ہوگا ٹھیک ہے آپ ایپ کو اچھی طریقے سے یوس نہیں کر پاؤ گے تو دوستو ایپ میں اس طریقے کا پرابلم آکیوٹ کی ہوتے ہیں کیونکہ دوستو کبھی کبھر کیا ہو جاتے ہیں بگ کے وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں یا تو پھر کوئی ہمارے جو ایپ کا ڈیٹا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے جو فائل ہوتے ہیں اس میں کرپٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی پرابلم ہوتے ہیں ساڑھے ساتھ دوستو بک کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی چیز کے وجہ سے آپ کا جو اے پہ اس طریقے سے میز بھی ایف کرتے اور اس طریقے کا پرابلم ہو جاتے ہیں تو فیلال اس کو کیسے فکس کیا جا سکتے ہیں کیا سولوشن کرنا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو پہ بتاؤں گا اور دوستو میں آپ کو اس ویڈیو پہ کم سکم پاچھے چھے سولوشن بتاؤں گا جس کو فولو کرنا ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اینڈ اینڈ آپ کا پرابلم بھی اینڈ اینڈ افٹا ویڈیو پرابلم سولف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میک شور آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو دسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پہ فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیسے سولیشن کرنا ہوگا سب سے پہلے دوستو میں آپ کو یہ ہی سجنس کروں گا ایک بار آپ موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھیں اگر آپ کے اپ میں کوئی بھی پرابلم ہی کس طرح کا بھی ایشو ہوتے ایک بار فون کو ریشٹارٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے ریشٹارٹ کے بعد دوستو اگر آپ کا پرابلم سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہی پرابلم آ رہا ہے تو دوستو آپ کو نیکس سولیشن فولو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو نیکس پہ دوستو آپ کو جانا ہے پلے سٹور پلے سٹور میں جا کے آپ کو سمپلی سرچ کرنا ہے آپ کا سیٹی یونین بینک اینڈ اینڈ آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا آپ کو اپ اپ ڈیٹ کرنا ہوگا کیونکہ دوستو جب تک اپ ڈیٹ نہیں ہوتے آپ کا بگ پرابلم سولف نہیں ہوگا اور آپ کو لیٹس فیوچر بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اپ ڈیٹ کرنے سے بگ پرابلم سولف ہوگا اگر اپ ڈیٹ کوئی خراش ہو گیا ہے تو اس کے وجہ سی پرابلم آتے تو وہ بھی فکس کرتے گا اپ ڈیٹ کے بعد اگر کوئی کرپٹٹ ایشو ہے تو وہ بھی فکس کرے گا تو اپ ڈیٹ یہاں پہ دوستو جرور کیجئے گا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے موبائل کو ریشٹارٹ کرنا ہے اور چیک کر کے دیکھنا ہے تو چیک کر کے دیکھ لیجئے آپ کا سیٹی یونین بینگ ایپ تو اگر آپ کا پرابلم سولف ہو جاتا ہے تو دوستو اچھی بات ہے لیکن بائی انی چانس اگر پرابلم سولف نہیں ہو رہا ہے یہ سولیشن کرنے کے بعد بھی تو پھر دوستو آپ کو سیمپلی یہاں پہ اپنا سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو جانا ہوگا ایپن نوڈیفکیشن یہاں پہ آپ کو ملے گا ایپن نوڈیفکیشن منج ایپ انسٹال ایپ ایپ منجمنٹ ایپ منجر یا پھر ایپس کر کے اس کے بعد یہاں پہ ہی آپ کو سرٹ کرنا ہوگا سیٹی یونین بینگ ٹھیک ہے تو اس ایپ کو سرٹ کرنے کے بعد آپ کو کر دینا ہے فور سٹوپ اوکے سٹوریج ان کھیش کیئر سٹوریج اوکے کر دیجئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پرمیشن پہ جانا ہے پرمیشن پہ جانے کے بعد سارے پرمیشن ایلاو کر دینا ہے ایک ایک کر کے سارے پرمیشن ایلاو کر دی جائیے تو یہ ہو گیا مائکرو فون فون اور اس کے بعد ایس ایم ایس تو یہ کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو بیک کر دینا ہے موبائل ڈیٹا ایکسس وغیرہ چیک کر لیجئے بیگرانڈ ڈیٹا انیویل ہونا چاہیے ڈیٹا وائ فائی سب کچھ آپ کا یہاں پہ سیٹ ہونا چاہیے کچھ اس پرکار سے اور اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ بیک کر لیجئے بیک کرنے کے بعد ڈیوائس کو ریشٹارٹ کیجئے ریشٹارٹ کرنے کے بعد دوستو ایک بار آن کرنے کی کوشش کریں آپ کا ایپ کو اپن کر کے دیکھیں اگر سب کچھ نورملی ورٹ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا پرابلم سولف ہو چکا ہے اور سولف ہو جانا بھی چاہیے دوستو کیونکہ اتنا سولیشن کرنے کے بعد کئی لوگوں کا پرابلم سولف ہو جاتے ہیں لیکن بائی اینی چانس سارے سولیشن کرنے کے بعد بھی پرابلم آتے ہیں تو پھر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پہ رینسٹولیشن پروسس کو فولو کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو جانا ہے پلے سٹور میں آپ کو یہ اپ رینسٹول کرنا پڑے گا پہلے تو آنینسٹول کر دیجئے اس کے بعد بیک کر کے اپنا موبائل سوفیر کا اپ ڈیٹ بغیرہ بھی چیک کیجئے اگر موبائل سوفیر اپ ڈیٹ بغیرہ پوچھ رہے تو سوفیر کو اپ ڈیٹ جرور کیجئے گا ٹھیک ہے سوفیر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو بیک کرنا ہے اور جانا ہے آپ کے پلے سٹور میں اندینٹ رینسٹول کر لینا ہے آپ کا جیسی ہی آپ رینسٹول کرو گے دوستو آپ یوز کر کے دیکھیں آپ کا پرابلم سولف ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ جو ہے یہاں پر پرابلم سولف کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا ٹھیکس فور وچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے